اسلام علیکم یہ ہے ہمارا دیسی کچن پنجاب اور آج ہم آپ کے لئے لائے ہیں بہت ہی پیاری ریسپی آج بنائیں گے ہم کھچڑی کھچڑی ایک نرم غزہ ہے جو کہ ہر بیمار کیلئے چھوٹے بچے کیلئے یا کسی بھی مریض کو بھوڑے انسان کو بزرگوں کو یہ بنا کے دی جاتی ہے کیونکہ چاہل جو ہیں وہ نقصان دے ہوتے ہیں بیمار لوگوں کے لئے یا چھوٹے بچوں کے لئے تو کھچڑی ایک نرم غزہ ہے اس لئے اس کو بنا کے دینے سے خوراکی ان کی جو کمی ہے وہ مریض کی پوری ہو جاتی ہے اور چھوٹے بچوں کو بھی جو بچے چھوٹے ہیں شیر خوار ہیں سرلیکس کھانے والے بچے ہیں ان کو ساتھ لئے کچڑی بھی اگر بنا کے دیں تو وہ بھی بہت شوق سے کھاتے ہیں تو اس کے بنانے کیلئے ہم نے آدھا کلو چاول لیا ہے اور اس میں ہم نے مون کی دھولی دال ڈالی ہے جو آپ کو نظر آرہی ہوگی کہ چاول کو بھائل کر لیا ہے دال بھی گل چکی ہے چاول بھی گل گئے ہیں اور اس کے اندر ہم نے بڑے بڑے آلو کاٹ لیا تھے یہ بھی ہم نے اس کے اندر ڈال دیئے تھے جو کہ اس کے ساتھ ہی بھائل ہو چکے ہیں آلو آپ کے اپنی مرضی پر ہے آپ پیٹ پرن کرتا ہے کہ آپ نے آلو اس میں ڈالنا یا رہے ڈالنا کر چھوٹے بچوں کے لئے آپ بنا رہی ہیں بڑے بڑے پیسز میں آلو کے ساتھ بوائل کریں گے تو بچوں کو بہت اچھا لگے گا اور اس میں جو جو مثالی یوز ہو رہے ہیں وہ ہیں ایک ادر ٹومیٹو لیا ہے میں بری کاٹ لیا ہے اور ایک پیاز الکا سا براؤن کر لیا ہے میڈیوم سائز کا ایک چمچ لسن ہے اور ایک ہری میرچ ہے صرف ٹیسٹ کے لیے ہلدی ہے ہلدی اس میں تھوڑی سی زیادہ ڈال دیں ایک چمچ ہلدی ہے اور ایک چمچ لال میرچ ہے پادی چمچ کالی میرچ ہے اور زیرہ ہے آدھا چمچ اور دو دارچینی کے چھوٹ چھوٹے پیس ہیں اور ایک موڈی لائچی ہے اور نمک اس میں ہسوے ذائقہ ہے چاولوں کو بوائل کرنے کے بعد اس کا پانی نکال دیتے ہیں تاکہ یہ جو اس کے اندر اس کا پانی ہے وہ نکل جانے کے بعد یہ نرم غزاتہ بھی بندی ہے تو اب ہم نے اپنی جو ریسیفیشن اس میں ہم کوارٹر کا گھی یا کوکنگ آئل استعمال کریں گے زیادہ ہم گھی اس میں یوز بلکل بھی نہیں کریں گے اور ہمارا جو آئل اگرم ہو چکا ہے اس میں ہم ایک چمچ لسن کا پیسٹ ڈالیں گے اور ساتھ ہی اس کے ٹومیٹو ڈال دیں گے سارے مثالیں نیکٹھے ڈال دی جاتے ہیں پیازمتالے براؤن کر چکے ہیں یہ ڈالیں گے اور کافی تمام مسالیں ہم اس کے اندر ڈال کے کھوڑا کپانیں اس میں ڈالیں گے کھا کے مطاقہ کی طرح ہو جائے اور تماتر کی بھی ڈال جائے اس کے اندر ڈالیں گے اگر آپ ہمارے چینل سے نئے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ٹائٹر سیل کریں اور اس میں تمام اس میں ضرور بٹائیے گا اب یہ ہمارا ہمسالت یار ہوگا اس کو ہم بڑا ویز ویز رکھیں گے تاکہ ہمیں اس کے اندر ڈالیں گے اور وہ آسانی سے اس کے اندر نیس پسکیں یہ دیکھیں سالا ہمارے کو یار پسائے ہم آنچ ہلکی کے رکھیں گے اور اس میں جو اب ہم مسالے کو تھوڑا سا ڈالیں گے دو چمچ پسکرائیں گے اور یہ تھوڑا سا ڈالیں گے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے چاول جو ہم نے ڈال اور چاول یہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے یہ آدھا کلو چاول تھے اور تھوڑی سی ہم نے اس میں ایک کوارٹر کا ڈال دی تھی موہ کی دھولی اس کو اب ہم اچھی طرح مکس کر دیں گے یالو بھی اس کے اندر ڈال دیں گے ہماری میرس جو ہم نے کٹنگ کر کے رکھی ہے یہ بھی اس کے اندر ڈال دیں گے اسے طریقے سے مثالی کے اندر مکس کریں گے یہ دیکھیں تیار ہو رہی ہے ہماری کچڑی یہ بہت ہی جل تیار ہو جاتی ہے اور بہت مزیدہ رہی ہے ایک بات ایک بات یاد رہی ہے کہ آپ کسی مریض کیلئے بنا رہے ہیں یا چھوٹے بچے کیلئے بنا رہے ہیں کچڑی تو اس میں آپ ہری میرچ یا گرم سالا ایڈ نہ کریں زیرا کوئی بھی لونگ لچی ایسی چیز یوز نہ کریں یہاں پہ آپ نمک بیٹیش کر سکتی ہیں چیک کر سکتی ہیں کہ اگر نمک کم ہے تو یہاں پہ آپ نمک کچڑی ڈال سکتی ہیں کیونکہ چاولوں میں نمک زیادہ ڈالنا پڑتا ہے کچڑی ہماری بلکل تیار ہو چکی ہے چاول اسی طرح ڈال چکا ہے کچڑی اب ہم اس کو ڈش اوٹ کریں دیجئے یہ کچڑی ہماری بلکل تیار ہے ساتھ ہم نے پدینے کا راہتہ بھی تیار کر دیا ہے راہتہ بنانے کی ریسپی بھی انشاءاللہ بہت جلد آپ کو مل جائے گی آپ تک پہنچا دی جائے گی اور یہ ایک بہت ہی پیاری اور خوبصورت ریسپی ہے اگر آپ بھی ٹرائے کریں تو آپ اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا ہمارے چینل کو لائک اور شیئر کیجئے گا اور ہم سبسکرائب کیجئے گا اور ہمیں اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا انشاءاللہ ایک نئی ریسپی کی ساتھ ہم بہت جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھئے گا آپ سب کا موسیقی موسیقی